اَحَسِبَ النَّاسَ يُتْرَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوا لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ انہیں عزمائی کا نہیں جب بھی آپ حق کا دعویٰ کریں گے جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کریں گے جب بھی آپ لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم ہوں گے تکلیف آئے گی پریشانی آئے گی اور وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ جہاد اور قتال کے لیے جارے ہو تب بھی ہو جب بھی آپ ایمان کے اوپر آئیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو عزمائے گا چاہے وہ بینک کی نوکری کا معاملہ ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہر روز ایسے معاملات گھروں میں ہیں معاشرے میں محلوں میں علاقوں میں ہوتے رہتے ہیں چاہے وہ ملک کا معاملہ ہو لا الہ الا اللہ پہ آپ نے ملک بنایا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایزی ہو جائے گا مشکل تو آئے گی 65 کی جنگ میں آپ کو سینوں پہ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹنا پڑا 71 کی جنگ میں آپ کو آدھے سے زیادہ اپنی آبادی کروانی پڑی نوے ہزار سے زیادہ فوج آپ کو قید کروانی پڑی پھر آپ کے اوپر کبھی کس سائیڈ سے حملہ ہو رہا تھا ہے کبھی کس سائیڈ سے حملہ ہو رہا تھا ہے آپ کے اوپر جو جو ایکنومک باوم ہے وہ گرائے جاتا ہے کبھی فیزیکلی اٹیک ہوتے ہیں کبھی ابھی یہ جو پچھلے عرصے میں دہشتگردی والا معاملہ ہوا تھا ہزاروں کچھ کاؤنٹس کے مطابق لاکھ تک جانے ہمارے گلی محلوں میں ہمیں شادتیں ایکسیپٹ کرنی پڑی تو اللہ تعالیٰ عزماتہ ضرور ہے اور جب عزمائش ہو اور سبر نہ ہو اور اسلاح نہ ہو تو پھر وہ عزمائش اتنی سخت ہوتی جاتی ہے اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہہ دوگے کہ ہم ایمان لائے کہہ دوگے کہ ہم ایمان والے ہیں کہہ دوگے کہ ہم اللہ والے ہیں کہہ دوگے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں کہہ دوگے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے شر نہیں کرنے والے ہیں تو ہم مان لیں گے اللہ تعالیٰ نہیں کر نہیں ہم تمہیں ضرور عزمائیں گے ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے کچھ خوف سے خوف ہوتا ہے نا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے لیکن کچھ خوف ہوتا ہے بھوک سے کوئی ایسے معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑے جو مال ہے اس کے نقصان سے یہ سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے کوئی آپ کا مال کا نقصان ہو سکتا ہے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے والانفوسی والسامارات اور جانوں کے نقصان سے والسامارات یہ پھل نہیں ہے سمر کس کو کہتے ہیں پھل تو فواقی ہوتا ہے والسامارات ریزلٹ کیا آپ نے ایفرٹ کی کوشش کی انویسمنٹ کی لیکن بزنس نہیں چلا پروفٹ نہیں ہوا آپ نے اچھے طرح سے محنت کی پیپر کی تیاری کی لیکن ریزلٹ اچھا نہیں آیا آپ نے جوبز کے لئے اپلائے کیا لیکن اچھی جوب نہیں ملی کوئی بھی ریزلٹس اللہ تعالیٰ ٹیمپر کر کے آپ کو چیک کر سکتا ہے آپ کا جو اللہ کے اوپر ایمان ہے وہ کہیں ڈاما ڈول تو نہیں ہو رہا آگے کیا فرمایا جس کے لئے یہ میں نیاز پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُثِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری سناد و سبر کرنے والوں الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ سبر جو کریں اور یہ کہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے کہہ دیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کا کیا مطلب ہے اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری طرف ہی آئیں گے تو مشکل بھیج پریشانی بھیج خوشی بھیج غمی بھیج رحمتیں بھیج برکتیں بھیج یا کچھ کمی بھی کر دے کچھ مشکل بھی کر دے ہم تیرے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم تیرے ہیں تُو ہمیں عون کرتا ہے تُو ہمارا مالک ہے ہم تیرے مال ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تیری طرف ہی آن ہے تُو جیسے بھی کر ہم خوش ہیں رضیتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَا جو بھی کر اللہ ہم راضی ہیں تُو ہی ہمارا رب ہے محمد ہی تیرے آخری نبی ہیں اور اسلام ہی تیرا دینِ ہم راضی ہیں اِنَّا الصَّلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ایمان کہ میری نماز میری قربانی اور میرا جینہ اور مرنہ ہر چیز اللہ کے لئے ہے اِنَّا الصَّلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ اے اللہ میں بھی تیرا میرا لباس بھی تیرا میرے کپڑے بھی تیرے میرا گھر بھی تیرا میرا کھانا بھی تیرا میرا پینہ بھی تیرا میری جوب بھی تیرے لیے میرا خون پسینہ تیرے لیے میری جان تیرے لیے میری اولاد تیرے لیے میرے بیوی بچے میرے ماں باپ سب تیرے لیے جب بھی کوئی مشکلہ ایمان ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی کہتا ہے یا اللہ بس تیرا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ بس تیروں بس تیروں یا بس تیریوں جو بھی مرد عورت ہے وہ یہی کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ تیرے لیے ہیں تیری طرف یہ آئیں گے مشکل بھیج ہے سانی بھیج لیکن مانگنی آسانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدے روایات سے ہمیں ملتا ہے ربی اسر و لا توسر و تمم بالخیر یا لا آسانی فرما مشکل نہ کر اور خاتمہ بالخیر فرما اللہم لا سہلا اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَحْلا وَأَنْتَ تَجْعُلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَحْلا یا لا آسانی فرما کوئی آسانی نہیں ہو سکتی جب تک تو آسانی نہ کر دے تو ہی غموں کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْقَسَلِ وَالْبُقْلِ وَالْجُبْنِ وَظَلَائِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ کہ اللہ ہمیں غم سے پریشانی سے آجزی سے یعنی آجزی ہوتی ہے ضعیف ہو جانا اور سستی سے اور کرز سے اور لوگوں کے غالب آ جانا سے ہر طرح کے معاملے سے یعنی مانگنی آپ نے آسانی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشکل میں پھر بھی بھیج سکتا ہوں اگر بھیجوں گا تو پھر کیا کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ رَاجِ یا اللہ تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے یہ سبر انہوں نے کیا تھا فَبَشِّرِ السَّابِرِينَ جو سبر کرے گا ان کے لئے خوشخبری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے بڑی موٹیویشنل ٹاکس ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کیا جو دنیا کے ہر معاملے میں آتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم نے یہی جو ہم نے کہا تھا کہ جو ایمان اگر تم نے کہہ دیا کہہ دیا کہ ایمان ہے تو آزمائے جاؤگے اگر آزمائے جاؤگے تو پھر تم نے سبر کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ کے حوالے ہو جائے گا لیکن اس میں کبھی بندہ غم میں آ جاتا ہے کبھی پریشانی میں آ جاتا ہے کبھی ٹینشن میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تسلی دیا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا گھبرانا نہیں ہے غم نہیں کرنا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ تمہیں جتباؤں گا پرومیس کیا اللہ نے وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ تمہیں جتباؤں گا لیکن اس کی شارت ہے وَأَنْتُمُ مُؤْمِنِينَ وہ ازمائش تو اس لیے ہو رہی تھی کہ تم نے کہا تھا ہم ایمان والے اللہ کے اوپر ٹرَسْتُ کرتے ہیں اگر تم ایمان ہوا نا وہ جو تمہارا دعویٰ ہے وہ سچا ہوا تو پھر میں تمہیں جتواؤں گا پھر کسی اور کو نہیں جتواؤں گا دیر صویر ہو سکتی ہے وقت لگ سکتا ہے جتواؤں گا تمہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا اینیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیسٹ کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ